بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای چینل انفو ٹیلی میں پروفیسر تنویر صادق آج کچھ پاکستان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں پاکستان ایک خوبصورت ملک جسے اللہ تعالیٰ نے چار موسم برپور دی ہیں سردی گرمی خزاں اور بہار برپور سردی ہوتی ہے برپور گرمی ہوتی ہے خزاں کا موسم بھی ٹھیک ہے بہرحال وہ تو حصہ ہے زندگی کا لیکن بہار بھی یہاں پہ 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 اپنا خوبصورت ہوتی ہے تو یہ ملک جو ہے دنیا میں رقبے کے لحاظ سے چوتیسوں بڑا ملک ہے سب سے بڑا ملک روس ہے یقیناً آپ اسے سمجھتے ہوں گے روس تو دنیا کا بہت بڑا حصہ قبر کر لیتا ہے آپ یہاں اپنے شمال میں اوپر چلے جائیں جس طرح نظر ڈالے روسی روس نظر آتا ہے اس کا رقبہ جو ہے نا ایک کروڑ اور ترانوے لاکھ کے قریبے مربع میٹرز کے قریبے اس کے بعد آپ کینیڈا آجاتا ہے وہ ایک کروڑ مربع کلومیٹر کے برابر ہے کینیڈا کے بعد چائنہ ستانوے لاکھ ستانوے لاکھ مربع کلومیٹر تو چائنہ کے بعد امریکہ ہے وہ چورانوے لاکھ مربع کلومیٹر آ جاتے ہیں پھر برازیل ہے وہ پچاسی لاکھ پہ ہے ستتر لاکھ پہ اسٹیلی ہے انڈیا ساتوے نمبر پر ہے اور وہ تیتیس لاکھ کے قریب ہے پاکستان خیر بہت پیچھے چوتھویسے نمبر پر یہ آپ کا گیارہ لاکھ اور بیاسی ہزار مربع کلومیٹر کے برابر ہے جو آپ کا بنگلہ دیش ہے آپ سے علاقہ ہوا وہ صرف ایک لاکھ اور اٹھالیس کے قریب ہے مربع کلومیٹر کے برابر ہے تو پاکستان میں چاروں موسم ہوتے ہیں پاکستان میں سہرہ بھی ہیں پاکستان میں میدانی علاقہ بھی ہے پہاڑی علاقہ بھی ہے آپ کو بھی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں چلے گئے ان پہاڑوں کا بپنا حسن وہاں جلیں جرنے پہاڑوں کے انچائیاں پھر براباری اور اتنا کچھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان اس کے سہر میں کھو جاتا ہے بہت سی چیزیں ایکسپلور کرنے والی ہیں شاید آپ کو پتا نہ ہو کہ چند سال پہلے ائرپورس کا ایک پائلٹ اس علاقے میں پرواز کر رہا تھا اسے شاید تھوڑا سا شوق تھا علاقے کے دیکھنے کا تو اس نے دیکھا جیل شاید ملک سے پڑے ایک پہاڑوں میں گر ہوئی بڑی ویران سی جگہ پہ ایک جیل ہے وہ اسی شکل آنکھ کی طرح ہے اور آنکھ کیسے اس میں سے کچھ ٹپک رہا ہے سنانچہ اس نے آکے بتایا کہ وہ ساتھ ہی جیل ہے کچھ تھوڑا سا چلے لوگوں نے ایکسپلور کیا گئے وہاں پہ تو اس جیل کو آنسو جیل کا نام دیا گیا تو آنسو جیل حالی میں چند سال ہوئے ہیں دریافت ہوئی اس سے پہلے کسی کو پتا ہی نہیں تھا تو یہ نہیں ایسے بہت سے علاقے ہیں شدید برباری سارا سال رہتی ہے جانا بڑا مشکل ہے لیکن بہرحال لوگ جو مہم جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور انجائے کرتے ہیں معاملے تو یہ تھا حدود اربال جب پہاڑی علاقوں کی بات چلی تو پہاڑی علاقوں میں اونچی اونچی چھوٹیاں ہیں جہاں برباری ہوتی ہے اور وہ جو مہنجیوں لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹی کو جا کے سر کریں اور وہاں جا کر اپنے مولک کا جھڑا چنانچہ دنیا کی سب سے بڑی چھوٹی وہ پاکستان میں نہیں ہے ماؤنٹ آگریسٹ لیکن دوسری بڑی چھوٹی کے ٹو وہ پاکستان میں ہے کے ٹو کی محلے بگو پہ آپ بات کریں تو یہ بلکل سراد پہ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ چائنہ میں آ جاتا ہے لیکن زیادہ تر پہاڑ اور چھوٹی سب پاکستان کے علاقے میں ہیں جنانچہ کے ٹو پاکستانی چھوٹی ہے دنیا کی دوسری بڑی چھوٹی جس کی بلندی جو ہے نا آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر اس وقت ہے تو دنیا کی نمبر ٹو ہے دنیا کی نمبر جو نوے نمبر پہ آتی ہے وہ جو چھوٹی ہے وہ بھی پاکستان میں بھی ہے اس کا نام نانگا پربت ہے نانگا پربت جو ہے نا آٹھ ہزار اٹھ سو بیس میٹر آئی ہے اسے کلر چھوٹی بھی کہتے ہیں یہاں دو سو آٹھ ہیس دفعہ لوگوں نے اسے سر کرنے کی کوشش کی ایک دو دفعہ یہ کامیاب ہوئے باقی زیادہ تر ناکامی ہوئی لیکن ان مہموں میں چو سر سے زیادہ آدمی آیا وہ مارے گئے بشارے چنانچہ اسے کلر چھوٹی بھی کہتے ہیں کہ یہ بندے مارنے والی چھوٹی ہیں تو اگر آپ کبھی شائر ایرشن پہ جائیں تو وہاں تین پہاڑی سلسلے ایک جگہ جگلوٹ ایک مقام ہے جگلوٹ کے مقام پہ بورڈ لگا ہوا ہے بلکل تو وہاں تین پہاڑی سلسلے ہیں ایک یہ درمیان میں ہے ایک دائیں ایک بائیں اور وہ دنیا سلسلے دنیا کے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں سب سے پہلا ہمالہ ہمالیہ کے معنی ہے ہاؤس آف سنو برب کا گھر دوسرا اکر کرم ہے اکر کرم کہتے ہیں کالی بجری کالی بجری کا پہاڑ بجری ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو پتر ہے پتروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے جن سے ہم لنٹر بگرہ ڈالتے ہیں یا گروہ میں کوئی کنسٹرکشن کریں تو وہاں استعمال کرتے ہیں تاکہ منوضبوتی کے لیے تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز جو ہے وہ بجری کہلاتے ہیں تو یہ بجری کا پہاڑ ہے اور تیسرا ہندو کش ہندو کش کا مطلب ہے ہندووں کو مارنے والا پتہ نہیں کیوں کسی نے یہ نام رکھا ہے لیکن بہرہ روح سلسلہ ہے تو تین بڑے سلسلے ہمالیہ کرکرم اور ہندو کش وہ جگلوٹ کے مقام پہ اکٹھے آپ کو نظر آئیں گے دنیا میں اور کوئی دوسری جگہ نہیں جہاں وہ اکٹھے نظر آئیں یہ بہت اکلوتی جگہ ہے جہاں تینے اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے آگے چلے جائیں تو آپ کو اچھی سے اچھی خوبصورت سائٹ ملے گی جگہ ملے گی اور اتنی خوبصورت جگہیں ہیں جس کی قادمیں تو پاکستان میں جو پیکس ہیں آٹھ ہزار سے بلند وہ پانچ پیکس پاکستان میں پائی جاتی ہیں سات ہزار سے زیادہ اونچی ایک سو آٹھ پیکس ایسی ہیں جو پاکستان میں پائی جاتی ہیں تو یہ ساری پیکسو ہیں ان کو لوگ سر کرنے کے لیے بڑے دور دور سے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بلند سے بلند مقام پر جائیں اور اپنے ملک کا اٹھنڈا لے رہے ہیں تو پانچ آٹھ ہزار سے اوپر اور ایک سو آٹھ پیکس سات ہزار سے اوپر پاکستان میں پائی جاتی ہیں اور یہ چلچلہ انتائی خوبصورت ہے گرمیوں کے دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس علاقے میں سفر کرتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ خوبصورت چلچلہ ہے پاکستان کو اگر تھوڑا سا اس دنیا میں سروائب کرنا ہے تو سیاحت کو ترقی دینی ہوگی ان علاقوں میں لوگوں کے لیے جانے کے راستے آسان بنانے ہوں گے تاکہ لوگ زوجہ جائیں انجائے کریں اور ان علاقوں کو دیکھیں جنہیں آج تک کوئی دوسرا ایکسپلور نہیں کرتے ہیں میں ان علاقوں میں بہت دفعہ گیا ہوں اور ہر دفعہ یوں لگا ہے جیسے کوئی نئی چیز میرے سامنے آ گئی میں ناران جب پہلی دفعہ گیا تھا سکسٹیز میں تو ایک چھوٹی سی پٹی تھی جس پہ وہ چار گھنٹے دائیں وہاں سے چار گھنٹے ٹرپک سر سے دوسری طرف سے چلتی تھی اور بعد میں چار گھنٹے دوسری طرف سے اس طرف اتنی چھوٹی اب وہاں چھوڑی سڑک ہے بسیں آمنے سامنے سے تیزی سے گزر جاتی ہیں تو یہ اگر اسی طرح تھوڑا تھوڑا اس چیز کو ایکسپینڈ کرتے رہے تو استیاحت ہماری ترقی بھی کرے گی اور ہمارے ملک کو مالا مال بھی کر دے گی تو میں یہ چند باتیں ہی آج سے کرنا چاہتا تھا اجازت چاہوں گا بہت بہت شکریہ